بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرد ہے والدین اپنی اولاد کو جو بہترین توفاہ دے سکتے ہیں وہ حسنِ عدب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اکرمو اولادکم و اخسنو عدابہم اپنی اولاد کی عزت کرو اور انہیں اچھے عداب سکھاؤ عزیز طلباء و طالبات ہمارا آج کا سبق نمبر پانچ سونے اور جاگنے کے عداب ہے اب ہم اپنی کتاب تعلیم و تربیت کی طرف چلتے ہیں آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر انیس کھول لیں جی پیارے بچو سونے اور جاگنے کے عداب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجْعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجْعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجْعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا اور ہم نے نیند کو تمہارے لیے سکون و آرام رات کو پردہ پوش اور دن کو روزی کی دور دھوک کا وقت بنایا اور دوسرا فرمانِ علی شان یہ ہے اَلَمْ يَرَوْا النَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْسِرَا اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ کیا ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی کہ یہ اس میں آرام و سکون حاصل کریں اور دن کو روشن یعنی کے دور دھوک کریں بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے سوچنے کے اشارات ہیں عزیز طلباء و طالبات ان آیات میں اشارہ یہ ہے کہ رات کو سونے کی پابندی کی جائے اور دن میں اپنی ضروریات کے لیے میند اور کوشش کی جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب شام ہو جائے تو چھوٹے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکلنے دو کیونکہ اس وقت شیعاتین زمین میں پھیل جاتے ہیں پھر جب گھڑی بھر رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کر دو اور بسم اللہ کہہ کر ہی بطی بجھا دو رات ہوتے ہی گھر میں روشنی کر لیجئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے گھر میں سونے سے پرہیز فرماتے جس میں روشنی نہ کی گئی ہوتی عشاقی نماز پڑھنے سے پہلے سونے سے پرہیز کیجئے اس طرح اکثر عشاقی نماز خطرے میں پڑھ جاتی ہے رات گئے تک جاگنے سے پرہیز کیجئے شب میں جلدی سونے اور سہر میں جلدی اٹھنے کی عادت ڈالیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن کا فرمانِ عالی شان ہے عشاقی نماز کے بعد یا تو ذکرِ الٰہی کے لیے جاگا جا سکتا ہے یا گھر والوں سے ضروری بات کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن کا بستر مبارک حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سے کسی نے پھوچا آپ کے ہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آن کا بستر کیسا تھا فرمایا ایک ٹاٹ تھا جسے دوہرہ کر کے ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیچے بچھا دیا کرتے تھے ایک روز مجھے خیال آیا کہ اگر اسے چورہ کر کے بچھا دیا جائے تو ذرا زیادہ نرم ہو جائے گا چنانچہ میں نے اسے چورہ کر کے بچھا دیا صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا رات میرے نیچے کیا چیز بچھائی گئی تھی میں نے کہا وہی ٹاٹ کا بستر تھا البتہ رات میں نے اسے چورہ کر کے بچھا دیا تھا کہ کچھ نرم ہو جائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے دوہرہ ہی رہنے دو رات بستر کی نرمی تحجت کے لیے اٹھنے میں رکاوٹ بنی سونے سے پہلے وضو کا بھی اعتمام کیجئے اور پاک صاف ہو کر سوئے اگر ہاتھوں میں چکنائی بغیرہ لگی ہو تو ہاتھوں کو اچھی طرح دھو کر سوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعتشاد ہے جس کے ہاتھ میں چکنائی بغیرہ لگی ہو اور وہ اسے دھوے بغیر سو گیا اور اسے کوئی نقصان پہنچا یعنی کسی جانور نے کٹ لیا تو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے یعنی کہ دھوے بغیر کیوں سو گیا تھا سونے کے وقت گھر کا دروازہ بند کر لیجئے لائچوارہ بجھا دیجئے اور اگر آپ جل رہی ہو تو اسے بھی بجھا دیجئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو دونوں ہاتھ دعا مانگنے کی طرح ملاتے اور صورت الاخلاص صورت الفلق اور صورت الناس کی تلاوت فرما کر ہاتھوں پر دم فرماتے اور پھر جہاں تک ہاتھ پہنچتا اسے جسم پر پھیر لیتے اور سر چیرے اور جسم کے اپلے حصے سے شروع فرماتے اور آپ تین مرتبہ یہ عمل فرماتے سونے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے جہاں تازہ ہوا پہنچتی ہو ایسے بند کمروں میں سونے سے پرہیس کیجئے جہاں تازہ ہوا کا گزر نہ ہوتا ہو جب سونے کا ارادہ کریں تو دائیں ہاتھ اپنے دائیں رخصار کے نیچے رکھ کر دائیں کروٹ پر لیٹیں اور یہ دعا پڑھیں اللہم بے اسم کا اموت و احیاء اے اللہ میں تیرے ہی نام سے موت کی آغوش میں جاتا ہوں اور تیرے ہی نام سے زندہ اٹھوں گا نیم سے بیدار ہونے پر یہ دعا پڑھئے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں مرتا کر دینے کے بعد زندگی سے نوازا اور اسی کے حضور اٹھ کر حاضر ہونا ہے عزیز طلباء و طالبات مزید رہنمائی کے لیے اپنے مطلب کا سبب کا مطالعہ کریں عزیز طلباء و طالبات ہمارا آج کا سبب نمبر پانچ مکمل ہوا محترم والدین آپ سے گزارش ہے کہ اپنے نگرانی میں اپنے بچوں کو سبب یاد کروائیں جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ